بینکوں میں کھاتا ہے آپ کا تو آپ کے لیے خبر ہے وہ اس لیے کیونکہ سرکار جو فیصلہ لے رہی ہے اس سے بینکوں بینک میں کام کرنے والے کرمچاریوں اور اس میں کھاتا دھارکوں مطلب سمجھ لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے یہ خبر بے حد اہم ہے سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈس انویسمنٹ کے ذریعے جن جن جگہوں سے پیسہ نکالا جانا ہے ان میں سے ایک بینک بھی ہے خاص طور سے جو بہت چھوٹے اور مجھولے بینک ہیں لیکن جن کا ایکسپوزر ہندوستان میں کئی جگہوں پر ہے ان کا یا تو مرجر کیا جائے گا یا ان کو بیچا جائے گا پرائیوٹائز کیا جائے گا اب اس میں دوہزار اکیس اور بائیس کے لیے جو بجٹ پیش کیا گیا تھا ایک فروری کو اس میں یہ اسپشٹ کیا گیا تھا کہ دو بینک سرکاری بینک سارجنک شیطر کے بینک پرائیوٹائز کیے جائیں گے اب وہ بینک کون کون سے ہو سکتے ہیں تو فیلحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لسٹ بنی ہے اس میں چار بینکوں کا نام ہے بینک آف مہاراسترہ کا نام ہے انڈیان اوورسیز بینک کا نام ہے بینک آف ہنڈیا کا نام ہے اور سینٹرل بینک آف ہنڈیا کا نام ہے یہ چار بینک ایسے ہیں جن کو آنے والے دنوں میں پرائیوٹائز کیا جا سکتا ہے اس بات کی بھنک لگتے ہی بینک میں کام کرنے والے کرمیچاریوں نے ہڈتال کی اس کا ویرود کیا لیکن ربی آئی کے گورنر شکٹیکان داس نے یہ بات سپشٹ کر دی ہے کہ قیمت کی ستھرتا بنائے رکھتے ہوئے ہم بینکوں کی صحت صدھارنے کے لیے اور ایکانومک ریکاوری کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں کریں گے لہٰذا یہ قدم پیچھے کھیچے جانے کا سوال نہیں ہے لیکن ان چار میں سے اس سال کے لیے دو بینک کون سے ہو سکتے ہیں اس کو لے کر ابھی سسپینس ہے اب اگر ان بینکوں کیا آپ بات کریں بینک آف مہراشتہ کیا آپ بات کریں تو 1935 میں اس کے ستھاپنا ہوئی تھی کافی پرانا بینک ہے یہ اور اس میں تیرہ ہزار کرمچاری کام کرتے ہیں چودہ ہزار دو سو پینٹیس کروڑ روپے اس کی مارکٹ ویلیو ہے اسی طریقے سے اگر آپ انڈین اوورسیز بینک کو دیکھیں گے تو اس میں چھبیس ہزار کرمچاری کام کرتے ہیں اور اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے قریب 28 ہزار کروڑ روپے ہے اور یہ 1937 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی یہ بھی بہت پرانا بینک ہے لیکن ان سب میں پرانا بینک سینٹرل بینک آف ہنڈیا 1911 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اور اس کا جو مارکٹ ویلیویشن ابھی کہا جا رہا ہے وہ قریب دس ہزار کروڑ روپے کا کہا جا رہا ہے اس میں بھی بہت بڑی سنکھیا میں قریب 30 ہزار کرمچاری اس میں کام کرتے ہیں مطلب کل ملا کہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں کرمچاری ہیں مارکٹ ویلیویشن بھی ان کا ٹھیک ٹھاک ہے سرکار کس طریقے سے وہ راستہ نکالتی ہے کہ کرمچاری بھی اس میں سنتوشت رہیں بینک کھاتا دھارک بھی سنتوشت ہو سکیں نشچنت ہو سکیں حالانکہ سرکار کی طرف سے یہ بات کئی بار کہی گئی ہے کہ کھاتا دھارکوں کو چنتا کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے بینکنگ پرکریا جیسے چل رہی ہے ان بینکوں کی ویسی ہی چلتی رہے گی بس یہ ہوگا کہ یہ سرکاری ہاتھوں سے نجی ہاتھوں میں چلے جائیں گے اس میں سوامتو جو ہے وہ سرکار کی بجائے نجی ہو جائے گا لیکن کیا جس طریقے سے کہا جا رہا ہے ویسا ہی ہوگا اور یہ اتنا ہی آسان ہوگا اور واقعی کیا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اس بات کے لئے انتظار کرنا ہوگا یہ بات بے حد اہم تھی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی باتیں بشیش میں میں تھا دینیش آج آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ہمیشہ کی طرح فیلحال آپ سے آگیا لیتا ہوں نمستہ